السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہندو بھائی نے سوال کیا تھا میری ایک ویڈیو جو ہے وہ یوٹیوب پر موجود ہے جو میں نے عورتوں کے تجارت کے حوالے سے بنایا تھا کہ عورتیں جو ہے وہ تجارت کر سکتی ہیں کی نہیں کر سکتی ہیں وہ ویڈیو وہ شخص نے دیکھا تھا اور دیکھنے کے بعد اس نے کمنٹ کیا کہ حضرت جب اسلام لڑکیوں کو جو ہے وہ پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے تو پھر عورتیں جو ہے وہ کاروبار کیسے کر سکتی ہیں جب اسلام انہیں ترقی کی اجازت دے یا پڑھنے کی اجازت دے جب وہ تعلیم یافتہ ہوں گے تو کاروبار کر پائیں گے اگر وہ تعلیم یافتہ ہی نہیں ہے تو پھر وہ کاروبار جو ہے وہ کیسے کر سکتی ہیں تو میں ان سے بتانا چاہتا ہوں اور اس ویڈیو کے ذریعے میں انہیں جواب دینا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے ذہن کے اندر یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے اور آپ کے ذہن کے اندر یہ غلط فہمی بھری پڑی ہوئی ہے کہ اسلام عورتوں کو جو ہے یا لڑکیوں کو جو ہے وہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا یہ آپ سے کس نے کہہ دیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ لڑکیوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے یہ آپ سے کس نے کہہ دیا ہے کہ اسلام میں عورتوں پر پابندی لگائی ہے کہ وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ہیں یہ غلط فریمی کا شکار ہے اور آج کر نونی حال مسلمانوں کو نوجوانوں کے ذہن میں بات بھری جاتی ہے کہ دیکھو اور عورتوں کے ذہن کے اندر لڑکیوں کے ذہن کے اندر یہ باتیں بھری جاتی ہیں کہ اسلام جو ہے وہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیتا میں کہتا ہوں کس کتاب کے اندر یا کس مولوی نے یہ فتوہ دیا ہے کہ جو ہے وہ لڑکیاں جو ہیں یا پھر عورتیں جو ہے وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتی ہیں کس کتاب کے اندر یا کس مولوی نے یہ بیان دیا ہے اگر کسی نے یہ بیان دیا ہے تو میں اس بیان کا بائیکارٹ کرتا ہوں اس کا خندن کرتا ہوں کہ سراسر اتنے غلط کہا ہے کہ اسلام جو ہے وہ عورتوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے آپ جو سوال کر رہے ہیں کہ اگر عورتیں پڑھیں گی نہیں لڑکیاں پڑھیں گی نہیں تو پھر جو ہے وہ کاروبار کیسے کریں گی تجارت کیسے کریں گی ترقی کیسے کریں گی تعلیم یافتہ تو ہوں میں نے کب پابندی یا پھر کسی مولوی نے کب یہ پابندی لگائی ہے کہ عورتیں جو ہے وہ اسلام کے اندر تعلیم حاصل نہیں کر سکتی ہیں وہ پڑھ نہیں سکتی ہیں بلکل اسلام جو ہے وہ عورتوں کو تعلیم کی اجازت دیتا ہے عورتوں کو تجارت کی اجازت دیتا ہے ہاں تم جو کہنا چاہتے ہو کہ ہاں ہماری بچیوں کی طرح جو ہے وہ کولوجہ میں آپ کی بچیاں نہیں جاتی ہیں ہاں اسلام اس سے منع کرتا ہے اسلام تعلیم کے نام پر بےہیائی کی اجازت نہیں دیتا ہے اسلام تعلیم کے نام پر اپنے جسم کی نمائش کی اجازت نہیں دیتا ہے اسلام تعلیم کے نام پر اپنے جسم کی نمائش کی اجازت نہیں دیتا ہے اسلام تعلیم کے نام پر پارکوں میں بھومنے کی اجازت نہیں دیتا ہے اسلام تعلیم کے نام پر روبٹے کو گلے میں مادنی کی تعلیم نہیں دیتا ہے اسلام جو ہے وہ تعلیم کے نام پر جو ہے وہ ایک پروبگنڈا کھڑا کرنی کی اجازت نہیں دیتا ہے اسلام جو ہے وہ تعلیم کے نام پر اس جو ہے وہ عورتوں کو جو ہے اپنی جسم کی نمائش کرنی کی اجازت نہیں دیتا ہے ان سب چیزوں کی اجازت نہیں دیتا ہے لیکن ہاں پردے کے ساتھ اگر کوئی عورت پڑھنا چاہیتی ہے تو اسلام بلکل اجازت دیتا ہے ہمارے ہندوستان میں کئی ایسے مداریس ہیں جہاں پر جو ہے وہ لڑکیوں کو باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے باقاعدہ انہیں پڑھایا جاتا ہے دینی پڑھائی بھی کی جاتی ہے دنیاوی جو پڑھائی ہے وہ بھی انہیں دی جاتی ہے دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں دی جاتی ہے آپ سے یہ کس نے کہہ دیا کہ اسلام جو ہے وہ تعلیم کی اجازت نہیں دیتا ہے ہماری تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیٹی حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں کسی کو مسئلہ پیش آتا تھا اور مسئلے پوچھنے کی ضرورت پڑتی تھی تو لوگ حضرت عائشہ کے پاس جاتے تھے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسائل پوچھتے تھے تو کیا اگر تعلیم اسلام جو ہے وہ عورتوں کو تعلیم دینے سے منع کرتا یا تعلیم کی اجازت نہیں دیتا تو حضرت عائشہ اپنے وقت کی معلمہ نہیں ہوتی اپنے وقت کی عالمہ نہیں ہوتی حضرت رابیہ بسریہ جو اپنے وقت کی ایک بہت بڑی معلمہ ہے اگر تعلیم اسلام جو ہے وہ تعلیم کی اجازت نہیں دیتا تو پھر یہ عورتیں جو پڑھ لکھ کر کے اور دین کی راہ میں گئی ہیں اور لوگوں کو دین سکھایا ہیں تو کیا یہ لوگ بغیر اسلام کے خلاف جا کر انہوں نے تعلیم حاصل کیا ہے یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے کہ مسلم عورتوں کے ذہن میں یہ باتیں ڈالی جا رہی ہیں کہ اسلام جو ہے تمہیں قید کر کے رکھتا ہے اور اسلام جو ہے تمہیں تعلیم کی اجازت نہیں دیتا ہے یہ سراسر غلط ہے کسی مولانا کسی مولوی کا یہ قول نہیں ہو سکتا کسی کا بیان نہیں ہو سکتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ عورتوں کو تعلیم کی اجازت نہیں دیتا ہے ہاں اتنا میں ضرور کہوں گا کہ اسلام تعلیم کے نام پر بے حیائی کی اجازت نہیں دیتا ہے جسم کی نمائش کی اجازت نہیں دیتا ہے پارکوں میں گھومنے کی اجازت نہیں دیتا ہے غیر مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے روڈ پر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دیتا ہے اپنے جسم کو بغیر ڈھکے جو ہیں وہ لوگوں کے درمیان پیش ہونے کی اجازت نہیں دیتا ہے تو یقیناً عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے جس نے سوال کیا ہے میں مجھ سے کہوں گا بھائی آپ کو کسی نے غلط سمجھایا ہے کہ اسلام جو ہے وہ عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے کے اجازت نہیں دیتا ہے ہمارا اسلام ہر فریڈم عورتوں کو دیتا ہے بشرت یہ کہ پردے کے حالت میں ہر فریڈم ہمارے عورتوں کو جو ہے وہ مذہب اسلام دیتا ہے اور جتنا حق مذہب اسلام کے اندر عورتوں کو مذہب اسلام نے عورتوں کو دیا ہے اتنا حق کسی مذہب نے کسی عورت کو نہیں دیا ہے میری اس بات کو اپنی ذہن میں نوٹ کر لینا اور اپنی تحقیق کرنا کہ جتنا حق آج مذہب اسلام نے عورتوں کو دیا ہے اتنا حق کسی بھی مذہب میں کسی عورت کو نہیں دیا جا رہا ہے تو جو مسلم خواتین ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنی ذہن سے یہ باتیں نکالنے کہ اسلام جو ہے وہ تعلیم کی اجازت نہیں دیتا ہے جو ہندو بھائی ہیں جو غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اسلام جو ہے وہ اپنے بچیوں کو یا اپنے عورتوں کو تعلیم کی اجازت نہیں دیتا ہے یہ سراسل غلط ہے اسلام بحالت پردہ میں تعلیم اور تجارت دونوں کی اجازت دیتا ہے تو میں گزارش کروں گا کہ شاید میری بات آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی اللہ تعالی ہم تمامی مسلمانوں کے عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے علم دین اور علم دنیا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے